بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتے ہیں ایک پرسرار کہانی جناتی لڑکی پارٹ 2 اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹے تھے اور بیچ میں آگ جل رہی تھی کمال صاحب ایک طرف بیٹے یہ منظر بڑی جستجو سے دیکھ رہے تھے بابا نے اگنی میں ہاتھوں سے کچھ پڑھ کر ڈانا شروع کر دیا جس سے آگ اچانک پڑک جاتی اور پھر کم ہو جاتی کچھ دیر یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر بابا نے آگ میں کچھ ڈالا جس سے شدید دعا اٹھنے لگا بھی آپا کی ناک میں جیسے ہی وہ دعا گیا تو فوراں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی ہندو بابا کی آنکھیں چمک اٹھی تھی جیسے کوئی بہت بڑی کامیابی اسے ملنے والی ہو اس نے ایک درانتی اٹھائی اور آگ میں رکھ دی وہ مسلسل چاپ کیے جا رہا تھا توڑی دیر میں درانتی سرخ ہو گئی پھر اس نے وہ درانتی ہاتھ میں اٹھا کر کمال صاحب کو اشارہ کیا کمال صاحب کامتی ٹانگوں کے ساتھ اٹھے اور درانتی اپنے ہاتھوں میں لے لی اب یہ درانتی انہیں بی آپا کی گتن پر چلانی تھی ان کے ہاتھ شدید کپ کپا رہے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گومنے لگے جب بھی آپا نے ننی اروسہ کو گود میں اٹھایا تھا اور کس طرح وہ اسے کلاتی تھی اور سمالتی تھی ان کے جن نے ارادہ کیا کہ وہ یہ نہیں کر سکتے ان کے ارادے کو بامتے ہوئے ہندو بابا نے فوراں چلایا مورک محروط نکل جا رہا ہے اپنی بیٹی کا سوچ اور کمال صاحب کی نظر اروسہ پر پڑی اور وہ دوبارہ بھی آپا کے جسم کی طرف چکے اس بار کمال صاحب نے تمام تر حمد جمع کر کے اپنے ہاتھوں میں پکڑی درانتی بی آپا کی گردن پر رکھی اور آنکھیں بند کرتے ہوئے چلا دی ایک زوردار چیخ فضا میں گونجی اور خون کا فورا ان کے نرخرے سے اچھلا اور کمال صاحب کے مو پر آیا بی آپا کا سر ان کے در سے الگ ہو چکا تھا خون نکلنے کی عجیب سی آوازیں پورے ماحول میں گونج رہی تھی اب فرش پر خون بہ رہا تھا اور بی آپا کا در بغیر سر کے تڑپ رہا تھا کمال صاحب کی آنکھوں سے آنسی جاری ہو گئے اتنی میں سامنے بیٹا کالا بلہ خون کے قریب آیا اور شڑپ شڑپ کر کے خون پینے لگا پروسہ اندر واشروم میں کپے تبدیل کرنے چلی گئی اس نے روشندان کی طرف دیکھا تو وہ خوف سے کام اٹھی باتروم کے روشندان کے سامنے لگے نیو کے درخ کی شاخ پر ایک کالا بلہ اسے دیکھ رہا تھا پھر اروسہ نے جلدی جلدی کپے پہنے اور باہر نکل کر کمروں کی طرف تیز تیز قدموں سے جانے لگی اسے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی ہے جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو مگر اس کی حمد ہی نہیں ہوئی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی وہ جلدی جلدی وہاں پہنچ گئی جہاں سارے لوگ پہلے سے موجود تھے ایک آگ کا علاؤ درمیان میں روشند تھا اور لڑکی آسیخوں میں گوش اور لڑکی آسیخوں میں گوش پر ہو رہی تھی اور لڑکے آگ کو اور دیکھانے میں مصروف تھے سب ہی اپنی مستیوں میں لگے ہوئے تھے اروسہ آگ کے سامنے بیٹھ گئی دوسری طرف این اس کے سامنے دلاور بیٹا تھا وہ چور نظروں سے دلاور کو دیکھ رہی تھی کہ تب ہی اسے دلاور کے پیچھے ایک لمحے کے لیے کوئی ریچ نما ہولا کھڑا نظر آیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ سمجھ سکتی اس نے غور سے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا پھر اسے پیچھے لگی جاڑیوں میں دلاور کی پیچھے وہی چمکتی آنکھ کے نظر آئی جو اسے ہی گھر رہی تھی یہ کالہ بلہ تو مانو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا پروسہ کا اس سے شدید خوف آ رہا تھا مگر وہ کسی کو بتا بھی تو کیا بتا دی اسے معلوم تھا کہ اگر وہ کسی کو کہے گی کہ وہ ایک بلی سے ڈر رہی ہے تو سب اس کا مزاق اڑائیں گے وہ نظر نیچے کی وہی بیٹی رہی اسے کم از کم یہ اتمنان تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے اور سب کے درمیان موجود ہیں وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اس کی نظر اوپر نہ اٹھے ابھی وہ لوگ بار بیکیو کرنے میں مصروف تھے کہ آرفہ چلائی چلو دوٹھی میں بناتے ہیں اور ڈمبریس کلتے ہیں جس میں اشاروں سے فلموں کے نام بوشنے ہوتے ہیں وہ ہارا جو ہارا وہ جیتنے والی کی بات مانے گا سب شور مچانے لگے ہاں ہاں ٹیک ہے مزہ آئے گا اتنے میں دلاور نے ایک فلم کا نام اروسہ کو آہستہ سے بتایا اب اروسہ لڑکیوں کی طرف مو کیے بغیر کچھ بولی اشاروں سے باقی ٹیم ممبرز کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ ٹیک سے کہہ نہیں پا رہی تھی اس نے تین انگلیاں اٹھائی تو آرفہ چلائی اوکے اوکے مطلب تین لفظ ہے اروسہ نے اذبات میں سر ہلایا اب اس نے دونوں ہاتھوں سے دل کا شیب بنایا تو ایک لڑکی چلائی پہلا لفظ دل ہے اروسہ نے جذبات میں دونوں ہاتھوں کو آپس میں مارا مطلب ہاتھی کہا ابھی ابھی دو لفظ باقی تھے جیسے جیسے وہ خون پیتا جاتا اس کالے بلے کا جسم بڑا ہوتا جاتا یہاں تک کہ وہ ایک شیر جتنا بڑا ہو گیا پھر اس نے بھی آپا کے جسم کی چیڑ پار شروع کر دی اور پورا کا پورا وجود منٹوں میں چٹ کر گیا مانو سالوں کا بھوکا ہو ادھر ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہندو بابا کے چہرے کی خوشی بڑھتی جا رہی تھی اب ہندو بابا نے اٹھ کر اروسہ کی لاش کے چاروں طرف ایک پیتل کے لوٹے سے پانی ڈال کر ایک دائرہ سا بنانا شروع کیا اب اس کالے بلے کی نظر اروسہ کی لاش کی طرف تھی وہ اروسہ کی لاش کی طرف بڑھتے ہوئے اس دائرے کے اندر آ گیا ہندو بابا نے کما ساپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ آخری عمل ہے تو تم جو کچھ بھی دیکھو کچھ بولنا مت نہ ہی اسے روکنے کی کوشش کرنا ورنہ اپنی بیٹی تو چھوڑو ہم دونوں بھی مارے جائیں گے کمال صاحب نے ازبات میں سر ہلا دیا اس ہندو بابا نے اس دائرے کے چاروں طرف چکر لگاتے ہوئے کچھ پڑھنا شروع کیا توڑی دیر میں ساتوں چکر ختم ہوتے ہوتے اس پانی کے دائرے میں آگ بڑک اٹھی اب اس آگ کے درمیان میں اروسہ کی لاش اور وہ کالا بلہ موجود تھے چاروں طرف آگ ہی دیوار بن چکی تھی اس بابا نے آگ کے بن کیے اور درانتی اٹھا کر کچھ پڑھتے ہوئے اس آگ کے درمیان سے چلتے ہوئے خود بھی دائرے میں آ گیا اب اس نے اروسہ کے جسم پر لپٹی ہوئی چادر اتار دی جسم کی رنگت تقریبا نیلی ہو چکی تھی انہوں نے اب اس اندھو بابا نے درانتی سے اروسہ کا پیٹ چیرا اور تمام انتریاں نکالنے لگا وہ کالا بلہ آگے بڑھا اور سب کھا گیا بابا نے پانی سے اس کے جسم کے پیٹ کے حصے کو اندر سے ساف کیا اور وہ کالا بلہ اچانک سے اروسہ کے جسم میں پیٹ کے اندر جا کر بیٹ گیا اور بابا نے سندور کی ایک ڈبیا نکالی اور تمام سندور اروسہ کے پیٹ میں اس بلے کے اوپر چڑک دیا اب اس نے اروسہ کے پیٹ کو دوبارہ سینہ شروع کیا اور زور زور سے منتر پڑھنے لگا ایک زوردار چھیخ پونجی اور اروسہ اٹھ کر پیٹ گئی اروسہ دل جان سے کوشش کر رہی تھی کہ اشارے سے اپنے ٹیم کو سمجھا سکے مگر وہ کچھ سمجھا نہیں پا رہی تھی دلاور نے گنتی گنا شروع کی ون ٹو ٹری اور سب لڑکے شور مچانے لگے اوہو ہار گئے آرفہ چلائی کیا یار اروسہ تم سے ایک فلم نہیں بتائی گئی اروسہ چڑھتے ہوئے میرے کوئی غلطی نہیں میں تو ٹیک ہی کہہ رہی تھی تم لوگ ہی سمجھ نہیں پائے آرفہ وے سے نام کیا تھا دلاور چلائی دل والے دلہنیاں لے جائیں گے آرفہ ارے پھر چلائی یار اتنا آسان تو تاں دلاور کہنے لگا چلو چلو اب اروسہ کو شرط پوری کرنی پڑے گی ایسا کرو اروسہ تم اس کمرے میں اکیلے جا کر پانی کی بوتل لے کر آؤ اروسہ نے بعدن نخواستہ شرط کو ماننے میں ہی آفیت جانی اور کمرے کی طرف چل دی اروسہ کے ذہن میں اس وقت تک وہ کالے بلے والی بات نہیں تھی مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اندیرہ گپ کمرہ دیکھ کر اس کی جان نکلنے لگی اور اس کے ذہن میں پھر سے وہ بلہ اور دلاور کے پیچھے موجود حیولہ آنے لگا اروسہ نے جلدی سے بغیر قدم اندر رکھے دروازہ کولا اور ایسے ہی ہاتھ دروازے کے ساتھ والی دیوار پر مارنا شروع کیے تاکہ سوچ پر ہاتھ لگے اور لائٹ کل جائے توڑی دیر دیوار ٹٹولنے کے بعد آخر کار اسے لائٹ کا سوچ مل گیا اروسہ نے جلدی سے لائٹ کولی اور کمرے کے اندر آ گئی سامنے میز پر ہی پانی کی بوتل رکھی تھی وہ تیز تیز قدموں سے اندر پڑھنے لگی ابھی وہ بوتل کے قریب ہی پہنچی تھی کہ درام سے گینٹ بن ہونے کی آواز آئی اروسہ نے گبرا کر پیچھے دیکھا تو دروازہ خود بہت بن ہو چکا تھا اروسہ پوچھنے لگی کون ہے مگر کوئی جواب نہیں آیا وہ جلدی سے دروازے کی طرف پڑھنے لگی تو اچانک کمرے کی لائٹ خود بہت بن ہونے لگی اب اروسہ کا ڈر و خوف کے مارے برا حال تھا اس نے جلدی جلدی دروازے کے قریب پہنچنا چاہا مگر اچانک لائٹ مکمل بند ہو گئی کمرے میں ایک دفعہ پھر سے اندیرہ چاہ گیا اروسہ تیزی سے دروازے کی طرف پڑھنے لگی تو کسی چیز سے اس کا پاؤں ٹکرایا اور وہ درام سے فرش پر آ گری اروسہ نے سملتے ہوئے اٹھنا چاہا تو سامنے وہی چمکیلی آنکھیں اسے گھوڑ رہی تھی اروسہ کی زوردار چیخ نکلی اور اچانک سے دروازہ کلا دلاور اور باقی سب باہر کڑے ہنس رہے تھے اوہو اروسہ ڈر گئی دراصل دلاور نے باہر سے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا اور مین سوچ آن آف کر رہا تھا تاکہ لائٹ کل بن ہو اروسہ کی سمجھ میں ابھی بھی کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر سب دلاور نے پلان کیا بھی تھا تو وہ کالا بلہ اور اس کی آنکھیں کیا وہ بھی ایک وہم تھا یا وہ واقعی اس وقت کمرے میں موجود تھا اروسہ ڈری سے ہمی بیٹی یہی سوچ رہی تھی اس رات اور کچھ بھی نہیں ہوا اور اروسہ بھی گھر واپس آ گئی دبہر تک اروسہ کو کافی تیز بخار چڑ چکا تھا اروسہ کو گھرمی میں بھی شدید سردی لگ رہی تھی کپ کپ ہی کے مارے اس کا برا حال تھا اس نے لہاف جیسے تیسے ہاتھ پڑھا کر اپنے پورے جسم پر اوڑا ہوا تھا تب ہی اروسہ کو لہاف ایک طرف سے اٹھا ہوا محسوس ہوا اروسہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا پھر توڑی دیر بعد اروسہ کو لگا جیسے کوئی اس کے بال کینچ رہا ہو اس نے خوف کے مارے لہاف اپنے مو تک اوڑ لیا اروسہ کو لہاف کے اوپر اپنے سینے پر کچھ باری وزن سا محسوس ہونے لگا اس نے ڈرتے ڈرتے لہاف آنپو سے نیچے کر کے دیکھا تو وہی کالا بلہ اپنے اوپر بھیٹا نظر آیا اروسہ کی زوردار چھیف نکلی اور اس نے لہاف اٹھا کر ایک طرف پینکا اور دروازے کی طرف بھاگنے لگی مگر اسے کمرے میں سوائے دیواروں کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کمرے میں نہ ہی کوئی کڑکی تھی نہ دروازے وہ پریشانی اور خوف سے ایک دیوار سے دوسری دیوار کی طرف بھاگ رہی تھی مگر کمرے سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دکائی نہیں دے رہا تھا کمرے میں اچانک کالا دوان چاروں طرف پیننے لگا اور اندیرہ ساچھا گیا اب اروسہ کو کچھ بھی دکائی نہیں دے رہا تھا اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی کہ سامنے سے اسے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی اروسہ نے غور سے دیکھا تو اسے کالے دوئے میں وہ دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھی یقا یق وہ کالا بلہ اروسہ کے سامنے کھڑا تھا اروسہ زور سور سے چیخیں مار رہی تھی مگر اس کی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی وہ بلہ جس کا مو ابھی بھی ایک بلی جیسہ تھا مگر باقی پورا جسم ایک عورت کا تھا وہ اروسہ کی طرف بڑھا اور ایک زوردار پنچے نماہ ہاتھ اروسہ کے مو پر مارا اور اروسہ کو اپنے ہوشکوتے ہوئے محسوس ہوئے آخری بات جو اسے یاد تھی کہ وہ کالا دوان ایک بنور میں بدلا اور اروسہ کی ناک کے نتنے سے اس کے جسم میں داخل ہو گیا اروسہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ زمین پر کر گئی آنکھ کلی تو اس نے خود کو اپنے بستر پر پایا اس کا سر ابھی بھی گوم رہا تھا اس کے سرہانے بھی آپا بیٹی تھی اور کمال صاحب پریشان بستر کے سامنے ادھر سے ادھر ٹھہل رہے تھے اروسہ کے ہوش میں آتے ہی وہ اس کی طرف لپ کے کیا ہوا میری بیٹی اب کیسا محسوس کر رہی ہو وہ گبراتے ہوئے اروسہ کے ماتے پر ہاتھ پیرنے لگے کیا ہوا تھا تمہیں وہ گبرات میں سوال کیے چاہ رہے تھے اروسہ وہ پاپا کمرے میں ایک گالا بلہ تھا اروسہ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا بی آپا نہیں بیٹا تمام کڑکیا تو بند تھی اور جب میں نے دروازہ کولا تو اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا تم بس فرش پر بے ہوش پڑی تھی اروسہ خود ابھی تک ایک بے یقینی کی کیفیت میں تھی کہ واقعی وہ سب سچ تھا کہ اس کا ڈرتا تو وہ کسی کو کیا خاک یقین دلاتی کمال صاحب کہنے لگے چلو بیٹا ابھی تم آرام کرو یہ سب باتیں مت سوچو میں دمکیے دیتا ہوں اروسہ ڈرتے ہوئے بی آپا پلیز آپ یہی رک جائے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بی آپا اروسہ کے کمرے میں پڑے سوفے پر لیٹ گئی رات تک اروسہ سوتی رہی اچانک تین بجے رات اروسہ کو پھر وہی کیفیت محسوس ہونے لگی جیسے کوئی اس کے جسم کو زور سے دپوش رہا ہو اس کی گبرات سے آنکھ کلی اس کی ناک میں سے کالا دعا نکل رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سینے پر ایک بلہ بیٹا تھا جو اسے گور رہا تھا اروسہ ہلنا چاہتی تھی چیخنا چاہتی تھی مگر سب بے سوت وہ بس خوف محسوس کر رہی تھی مگر کچھ نہیں کر پا رہی تھی اس دفعہ اس نے اروسہ کا نام پکارا اروسہ کو یقین نہیں آرہا تاکہ ایک بلہ بول بھی سکتا ہے اروسہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے مگر وہ بے بسی کی تصویر بنی لیٹی تھی وہ بلہ اسے گورتے ہوئے کہنے لگا دو دن اور پھر تم آزاد ہو جاؤگی اس جسم سے اور غائب ہو گیا اس کے غائب ہوتے ہی اروسہ کی آواز واپس آگئی وہ چھلائی اور بی آپا ہڑ بڑا کر اٹھ پیٹھی اروسہ پلنگ پر بیٹی رو رہی تھی وہ بڑ بڑائے جا رہی تھی کہ وہ لے جائے گا وہ مار ڈالے گا مجھے بی آپا گھبراتے ہوئے کون لے جائے گا بیٹا کیا ہوا میری بچی کو اروسہ ان کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی بی آپا نے کماز صاحب کو فین فون کیا اور وہ تیزی سے سیڑھیا چھڑ کر اوپر آگئے وہ ایک جہاندیدہ آدمی تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی بہم نہیں بلکہ کچھ اور ہی معاملہ ہے انہوں نے ایک گلاس پانی لیا اور اس پر قرآنی آیات پڑھے اور دم کر کے اروسہ کو پلا دیا اب وہ واپس نیچے آئے اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگے تھوڑی دیر میں ایک شدید گند ان کے کمرے میں پہنے لگی اتنی شدید ترین بدبو انہیں آج تک محسوس نہیں کی تھی اور پھر کمرے میں دربازے کے نیچے سے کالا دھوان اندر تاخل ہونے لگا اور اب وہ اپنی پڑھائی میں مصروف تھے کہ کسے نے کان میں سرگوشی کی مت کر باز آجا کیوں اپنی موت کو بلا رہا ہے مگر وہ مسلسل پڑھتے جا رہے تھے کمرے کالے دھوانے سے مکمل بر چکا تھا اور شدید بدبو اٹھ رہی تھی اچانک دو چمکیلی آنکھیں انہیں نظر آئی کمال صاحب چلائے کون ہو تم اور دھوان ایک مخلوق لگ رہا تھا جس کی دو آنکھیں اور ایک موتا باقی پورا دھوان ہی دھوان تھا جسے کوئی جن ہو وہ مسلسل پڑھائی میں مصروف تھے مگر وہ مخلوق نہائی تاکتور دی اچانک کالا دھوان کمال صاحب کے جسم کے چاروں طرف گھومنے لگا اور اس کے اندر اتنی شدید سے ہوا کا بنور بنا کہ کمال صاحب ہوا میں اس کے اندر گومنے لگے پھر اس دھوانے نے کمال صاحب کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا کمال صاحب کا تکلیف سے برا حال تھا کہ اچانک انہوں نے پوری حمد سے اور رہی صحیح طاقت سے آیت القرصی با آواز بلند پڑھنا شروع کر دی ایک زوردار چیخ کمرے میں گونجی اور وہ دھوان دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے نیچے سے غائب ہو گیا کمال صاحب کی سانسے ابھی بھی پول رہی تھی وہ جان چکے تھے کہ کوئی آسیب یا جن ان کی بیٹی کے پیچھے پڑ چکا ہے اب معلوم یہ کرنا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے اور وہ اروسہ کے پیچھے کیوں پڑا ہے کمال صاحب نے باقی رات پڑی کرپ میں گزاری اور فجر پڑھنے مسجد نکل گئے وہاں وہ اپنے استاذ سے ملنا چاہتے تھے جن سے انہیں نے یہ علم سیکھا تھا کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا اس کی طاقت کے آگے کمال صاحب کا علم کافی نہیں تھا نماز کے بعد کمال صاحب مسجد کے ساتھ والی گلی میں داخل ہو گئے انہوں نے ایک دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے توڑی دھیر میں ایک باریش بزرک نے دروازہ کھولا کمال صاحب نے انہیں دیکھتے ہی چک کر سلام کیا بزرک کمال صاحب کو دیکھ کر مسکرائے اور ان کی پیٹ تپکتے ہوئے اندر آنے کا اشارہ کیا سہن میں ہی بیری کے درخ کے ساتھ ایک پلنگ تھی جس پر ایک قرآن شریف کھولا ہوا تھا گویا کہ وہ نماز پڑھ کر ابھی بھی قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف تھے انہوں نے بغیر بات کیے کمال صاحب کو سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر سے تلاوت میں مشغول ہو گئے توڑی تیر میں انہوں نے صورت مکمل کی مکمل کی اور قرآن شریف کو چھنگتے ہوئے بند کر دیا بابا جی کمال صاحب سے پوچھنے لگے اب بتاؤ بیٹا آج کیسے یاد آگئی کمال صاحب ارے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں آپ کو بلا ہی کپتا میں بس ایک بری خبر ہے بابا جی مسکرائے خبر خبر ہوتی ہے بیٹا اچھی یا بری نہیں کمال صاحب دراصل مجھے لگتا ہے کہ کوئی جن اروسہ بیٹی کے پیچھے لگ گیا ہے بابا جی کے ماتے پل بڑھ پڑے اور وہ لمبی سانس لیتے ہوئے اوہ یہ تو واقعی بری خبر ہے مجھ سے کیا چاہتے ہو کمال صاحب کہنے لگے دراصل میں نے کل معلوم کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تو مجھے لگا شاید آپ اسے قابو کر سکیں وہ پھر مسکرائے دیکھو بیٹا سب کو قابو کرنے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے ہم سب تو بل ذریعہ ہی بن سکتے ہیں ایسا کرو تم مجھے کل فون کرنا میں رات تک کوشش کرتا ہوں کمال صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس گر کی طرف روانہ ہو گئے وہ سیدھا اوپر گئے جہاں اروسہ ابھی بھی سو رہی تھی کمال صاحب نے اس کو چوا تو اس کا جسم شدید بخار میں تپ رہا تھا ایک بات جو انہوں نے محسوس کی کہ اروسہ کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے وہ شدید پریشان ہو گئے مگر سبر کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی اور چھارا نہیں تھا وہ سب بے سبری سے انتظار میں تھے کہ کب بابا جی پتا لگائیں گے اروسہ کی بیماری بڑھتی ہی جا رہی تھی اس کی نیلی رنگت اب مزید بڑھتی جا رہی تھی اور جسم شدید تپ رہا تھا تپہر کو بھی آپ بابا کی بھاگی نیچے آئی صاحب جی جلدی اوپر چلے اروسہ بی بی کو کچھ ہو گیا ہے کماز صاحب جو ایک کتاب کا مطالعہ کرنے میں مشغول تھے کتاب کو تقریبا میز پر پینکتے ہوئے اوپر سیڑیوں کی طرف دوڑے اندر کمرے کا منظر بہت ہی خوفناک تھا کمرے میں شدید بدبو پیلی ہوئی تھی اور اروسہ کے پلنگ کے چاروں طرف کالا دھوان گردش کر رہا تھا اروسہ کی آنکھیں شدید پیلی ہو رہی تھی وہ پلنگ پر سیدھی کڑی تھی اور اس کی طرف ٹانگوں کی انگلیاں ہی پلنگ پر دی باقی پورا جسم تیڑا باقی پورا جسم تیڑا ہیوانے ملیت میں انگلوں میں تاتا اروسہ نے دروازے پہتے ہی گرد کماز صاحب کی طرف گونے وہ ان کو دیکھ کر وہ شیانہ کے حقے میں لگائے اس کا انگلیاں ہو رہا تھا وہ چلائے تو بچائے گا اسے کر لے جو کرنا ہے یہ نہیں بچنے کی تو پھر زور زور سے ہنسلے لگے اس نے وہی سے ایک چلائے لگائے اور پلنگ سے تقریبا دو فٹ آگے چاروں ٹانگوں پر ایسی کڑی ہو گئی جیسے کہ کوئی بھی رہو کماز صاحب جانتے تھے کہ اگر یہ کمرے سے نکل گئے تو اروسہ کو بچانے مشکل ہو جائے گا وہ نے فوراں دروازہ بنتیاں اور دروازے کے باہر آیات پڑھ کر حسار کے اوچ دیاں اروسہ نے اندر سے ایک جس دگائی اور سیدھا دروازے پر لکھ کی مگر تب تک دگا پر ہو چکاتا کماز صاحب کی پریشانی مزان پر ہو چکتا اروسہ توڑی دیر تک مسلسل دروازے پر ٹکریں مار کی روئیں پھر آوازیں آنا پر ہو گئیں کماز صاحب کی آنکھوں سے آنکھ سوچائے نہ ہو دائیں انسان جب ببس ہو جائے تو اکثر اس کے جذبات پانی بن کر آنکھوں کے راستے اونڈ آتے ہیں کماز صاحب کو اگلی صبح کا بسبری سے انتظار تھا کیونکہ بابا جی نے حساب لگا کر بتانا تھا کہ یہ سب کیا منا چاہے ادھر وقت اروسہ کے لئے کم ہاتا جا رہا تھا رات کے تقریباً تین بجے اچانک اروسہ کے رونے کی آوازیں آنے لگی وہ دروازے پر دستک دے رہی تھی اس کی دردناک آواز بھی آپا کے کانوں سے ٹکرائی جو اس کے کمرے کے باہر ہی پلنگ ڈال کر سو رہی تھی اس کمرے کے چاروں طرف حسار کھینچہ ہوا تھا اور اس کالے بلے کو وہاں سے نکلنا تھا کسی بھی صورت میں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بابا اس کے لئے مسائل کڑے کر سکتا ہے اروسہ نے درد پری آواز میں بی آپا کو پکارا بی آپا پلیز دروازہ کولے دیکھئے مجھے ٹنٹ لگ رہی ہے مجھے بہت درد ہو رہا ہے پلیز کولے دروازہ کمال صاحب نے بی آپا کو دروازہ کولنے سے منع کیا تھا مگر اروسہ کو انہوں نے بچپن سے پالا تھا اور اس کی درد پری آواز سے وہ مجبور ہو چکی تھی اور انہوں نے دروازہ کول دیا دروازہ کلتے ہی اروسہ سامنے کڑی تھی اس کی دونوں ٹانگیں اور ہاتھ زمین پرتے وہ ایک بلی کی مانن فرش پر کڑی تھی اسی آنکھ کے شدید سرخ تھی اور وہ دانتوں کو پسچ کر غرار رہی تھی اس نے ایک چلانگ لگائی اور بی آپا کے اوپر آ گئی بی آپا نیچے فرش پر گر گئی اور اروسہ ان کے سینے پر بیٹ گئی بی آپا کا آدھا جسم دروازے کے اندر تھا اور آدھا کمرے کے دروازے کے پاہر بی آپا کے ایک زردار چیف نکلی کمال صاحب جو نیچے والی منزل پر اپنی کمرے میں کچھ ورد کر رہے تھے وہ فوراں اوپر کی جانب باگے اروسہ نے ساننے دیکھا اور زردار کہہ کیا لگایا پھر اچانک اروسہ کی ناک سے کالا دوہ نکلا اور ہوا میں اڑتا ہوا غائب ہو گیا اروسہ کے جسم سے چھے سے ہی وہ دوہ نکلا وہ بی آپا کے اوپر گر کر بے ہوش ہو گئی کمال صاحب باگ کر اروسہ اور بی آپا کے قریب پہنچے اور اروسہ کو اٹھا کر واپر پستر پر لٹا دیا اس کا جسم برف کی طرح ٹنڈا ہو رہا تھا دیسے کہ خون ہی نہ ہو اس کی رنگت اپنی لی ہوتی جا رہی تھی وہ کالا بلہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا اس نے وہ حسار بی آپا کے جسم پر چڑھ کر پار کر لیا تھا ادھر بابا جی دہان لگا کر بیٹے اپنا عمل مکمل کرنے میں مصروف تھے انہوں نے جو کچھ معلومات ملتی جا رہی تھی وہ اسے ایک کاغذ پر لکھتے جا رہے تھے بابا جی جس گر میں رہتے تھے اس گر میں ایک سہن اور دو کمرے تھے بابا جی اپنے ایک بیٹے کے ساتھ رہتے تھے ان کا بیٹا دوسری کمرے میں سو رہا تھا اور بابا جی اس کمرے میں بیٹے اپنا ورد کرنے میں مصروف تھے بابا جی نے اپنے چاروں طرف زمزم ڈال کر ایک دائرہ بنایا ہوا تھا جس کے درمیان میں بیٹ کر وہ تمام معلومات لکھ رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک تیز ہوا کا جونکہ کمرے میں داخل ہوتا محسوس ہوا بابا جی نے آنکھیں کول کر دیکھے تو ایک کال بنور کمرے میں ان کے سامنے گھوم رہا تھا اچانک وہ بنور تمہ اور ایک کالے بلے میں بدل گیا وہ مسلسل بابا جی کو گور رہا تھا پھر اس نے بابا جی کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیے جیسے ہی اس نے اس دائرے کو پار کرنے کی کوشش کی وہ ایک چٹکے سے دور جا کر گھر گیا بابا جی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہت تھی جیسے وہ کہہ رہے ہو کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اچانک اس بلے نے دوبارہ آگے پڑھنے کے بجائے دروازے کی طرف پڑھنا شروع کر دیا دروازے پر پہنچ کر اس کالے بلے نے مڑ کر دیکھا اور بابا جی نے اس کی مسکراہت محسوس کی جیسے کہہ رہے ہو کہ اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں بابا جی کا دھیان اچانک اپنے بیٹے کی طرف گیا وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ ان کے بیٹے کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ خیال دماغ میں آتے ہی بابا جی اپنے جگہ سے اٹھے اور باہر کی طرف پاگے بابا جی کے کمر سے نکلتے ہی وہ بلہ ان پر جپٹا اور اپنے دات ان کے نرخرے پر گار دئے بابا جی نے لاکھ کوشش کی کہ کس طرح اس کے گرف سے آزاد ہو سکے مگر سب بے سود دوڑی دیر میں بابا جی کا جسم نیلا پڑ گیا اور وہ بے جان زمین پر گر گئے اب وہ کالا بلہ ان کے بیٹے اب وہ کالا بلہ ان کے بیٹے کے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگا کہ اچانک فجر کی آزانیں شروع ہو گئی آزان کی آواز آتے ہی وہ کالا بلہ چنگارتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا فجر میں جب ان کا بیٹا اٹھا تو وہ اپنے اببا کی لاش دے کر رونے لگا ادھر کمال صاحب بیچین صبح صادق کا انتظار کر رہے تھے وہ فجر پڑھ کر جیسے ہی بابا جی کے گھر کی طرف نکلے تو گلی کے کونے سے ہی انہیں بابا جی کے گھر کے پاس ایک مجمع نظر آیا کمال صاحب پریشانی میں تیز تیز قدموں کے ساتھ لوگوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے بابا جی پر پہنچے اندر ان کا بیٹا گمسم بابا جی کی لاش کے پاس بیٹا تھا بابا جی کی لاش شدید نینی ہو رہی تھی کمال صاحب یہ دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ یہ وہی اس کالے بلے کا کام ہے بابا جی نے قریب جا کر ان کے بیٹے کو گلے لگایا پھر وہ اٹھ کر بابا جی والے کمرے کی طرف جانے لگے کہ شاید کوئی معلومات مل سکے وہاں انہیں ایک کتاب کلی ملی جو ایک تکیے پر کمرے کے درمیان رکھی تھی کمال صاحب دڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب پہنچے تو انہیں وہاں ایک کاغذ ملا کمال صاحب نے فوراں اس کاغذ کو اٹھا لیا وہ اسے پڑھنے لگے اس میں جو تفصیل لکھی تھی وہ پڑھ کر تو کمال صاحب کے پیرو تلے زمین ہی نکل گئی تفصیلات کچھ اس طرح تھی کہ اروسہ جس دن ایک فام ہاؤس گئی تھی تو جس وقت وہ دیوار سے باہر جانت رہی تھی اس نے دور ایک گھر دیکھا تھا وہ رات اماؤس کی رات تھی جس میں ہندو اور سفلی علم والے لوگ اکثر کسی گندے عمل کو سر انجام دیتے ہیں جس وقت اروسہ کی نظر اس گھر پر پڑھی ایک عالم اپنا کالا علم کرنے میں مصروف تھا وہ اپنے ایک موکل کو اور زیادہ طاقتور بنانا چاہتا تھا اس عمل میں اس نے بڑی مشکل سے ایک انسانی بچے کی قربانی دی تھی اور ایک کالا بلہ جو کہ اس کا موکل تھا وہ اس کا ہن پینے میں مصروف تھا جس کے بعد اس نے ایک طاقتور حیوان میں تبدیل ہو جانا تھا وہ عامل اور کالا بلہ ہر حال میں اس عمل کو پورا کرنا چاہتے تھے مگر اس رات یہ ضروری تھا کہ کوئی اور انسان آنکھ اس عمل کو نہ دیکھ سکے پرنا وہ قربانی رائے گا جائے گی اور عمل بیکار جائے گا عروسہ کی نظر پڑتے ہی ان کا عمل بیکار چلا گیا جس کے لئے وہ پورے ساتھ سے محنت کر رہے تھے عروسہ کی نظر اس وقت اس کالے بلے سے ٹکرائی تھی اور وہ کالا بلہ اب عروسہ پر حاوی ہو رہا تھا کیونکہ اب وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح وہ عروسہ سے بدلہ لے اور عروسہ کو بلی چڑھائے اس کالے بلے کو ختم کرنے کا بس ایک ہی طریقہ تھا کہ اس سے آگے اس میں کچھ نہیں لکھاتا کیونکہ شاید یہی وقت تھا جب وہ بابا جی وہاں سے اٹھ کر اپنے بیٹے کو بچانے دوڑے تھے گویا اب یہ نہیں پتا تھا کہ اس بلی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے کمال صاحب ابھی پریشان کرے تھے کہ موبائل ان کی جیب میں وائبریشن کرنے لگا کمال صاحب نے چونتے ہوئے فون جیب سے نکالا فون پر بی آپا کا نمبر آ رہا تھا کمال صاحب نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے بی آپا گبراتی ہوئی آواز میں چلا رہی تھی صاحب جی جلدی آئے اروسہ بی بی اور ان کی آواز پر را گئی کمال صاحب کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کیا ہوا اروسہ کو بی آپا بس آپ جلدی پہنچے کمال صاحب فوراں دروازے کی طرف پہنچے اور گاڑی سٹارٹ کی ادھر بھی آپا کا پریشان کمرے کی ایک کونے میں خوفزدہ کڑی تھی کمرے کی پلنگ پر اروسہ اکڑو بیٹھی تھی اس کا چہرہ پورا نیلا ہو چکا تھا اس کے دو دانت ہلکے سے بڑھ کر باہر کی طرف آ گئے تھے اور وہ اپنے بالوں میں امیہ پیرتی بیٹی زور زور سے کہہ کہہ لگا رہی تھی کمال صاحب گھر پہنچے تو گاڑی اندر کرنے کی بجائے باہر ہی کڑے کرتے ہوئے تقریباً باگتے ہوئے اندر آئے جیسے ہی سیڑیاں چر کر وہ اروسہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا دل جیسے رکھ سا گیا اروسہ نے ان کے دیکھا اور زور سے چلائی بہت شوک ہے نہ تجھے عاملوں سے ملنے کا تو لے پر اور ایک زوردار چلانگ لگائی اروسہ کرکی کا شیشہ توڑتے ہوئے سیدھا نیچہ سہن میں گر گئی کمال صاحب اور بی اپا کے سامنے یہ سب ایسے یکا یک ہوا کہ ان کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کمال صاحب اور بی اپا اروسہ کا نام چلاتے ہوئے کمرے سے باہر آئے تو نیچے سہن کے فرش پر اروسہ کی لاش پڑی تھی اس کے آنکھیں پٹی پڑی تھی کمال صاحب کی آواز گلے میں ہی گٹ گئی ان کی آنکھیں بیگ چکی تھی وہ فوراں سیڑیا اترتے ہوئے نیچے بھاگے اور اروسہ کے سر کو اٹھا کر اپنی گوت میں رکھا اروسہ میری بیٹی اٹھو بیٹا تمہارے بابا مر جائیں گے پلیز میری بیٹی اٹھ جاؤ لیکن اروسہ کیسے اٹھتی وہ تو اب اس دنیا سے کچھ کر کر چکی تھی کمال صاحب اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے کہ اروسہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی وہ اسے اٹھا کر نیچے والے کمرے میں لے آئے اور اسے درمیان میں رکھ کر اسے دیوانا کی طرح باتیں کرنے لگے جیسے وہ اپنا دماغی توازن کو بیٹے ہوں بی آپا صاحب جی سمالے خود کو اروسہ بی بی نہیں رہی کمال صاحب نے ایک زوردار تپڑ بی آپا کے مو پر مارا خاموش ہو جاؤ میری بیٹی سو رہی ہے اٹھ جائے گی بی آپا وہاں سے باہر آ گئی کہ شاید کمال صاحب کے حواس پہال ہونے میں توڑا وقت لگے صبح سے رات ہو گئی مگر کمال صاحب باہر نہیں نکلے انہوں نے خود کو اروسہ کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر لیا تھا نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا بس وہ اروسہ کے لاش کے پاس بیٹے اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھے نجانے رات کے کس پہر انہیں اچانک نیند لگی انہیں نیند میں کسی نے آواز دی کمال اپنی بیٹی کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو اس کمرے میں اس کی لاش کو سلامت رکھو کچھ دن تک ایک عمل جو اس نے بتایا وہ کرو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے وہ اچانک اوسیہ دائرہ خائب ہو گیا کمال صاحب کی آنکھ کل گئی انہوں نے فوراں اپنے صندوق سے کچھ کمیکل نکالے